موسیقی ابراہیم نفیس نے پاکستان آرس کانسل کراچی میں آٹھ برس تک آٹھ تھیٹر اس قافت کی ترقی کے لیے گرا قدر فدمات انجام دی وہ اپنے نام کی طرح نفیس تھے ان کی شخصیت کی خوبیوں ان کی صلاحیتوں کا ایک زمانہ معتریف ہے انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے تاثرات کی اظہار میں اکثر فنکاروں نے کہا کہ ابراہیم نفیس ایک قدعور شخصیت اور باکمال فنکار تھے جن کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جاتا رہے گا ایسے فنکار روز روز پیدا نہیں ہوتے ابراہیم نفیس اپنے کرداروں اور اپنی بے پناہ فنی ثقافتی خدمات کی وجہ سے مدتوں یاد رکھے جانے والے انسانوں میں شمار ہوتے رہیں گے ابراہیم نفیس نے محمد علی، بحید مراد، ندیم، شاہید، مہین اختر، عمر شریف اور اپنے اہد کے تمام مقبول و مشہور فنکاروں کے ساتھ کام کیا تقریباً دو سو سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والے ابراہیم نفیس نے بعض فلموں میں اہم اور مرکزی کردار بھی نبھائے ایسا ہی ایک کردار فلم عشق حبیب میں ابراہیم نفیس نے ادا کیا مشہور زمانہ قبوال غرام فریض سابری مرہم کی گائی ہوئی ایک مقبول قبوالی عشق حبیب میں ابراہیم نفیس پر ہی فلم آئی گئی تھی ابراہیم نفیس انیس سو چھتیس میں آگرہ میں پیدا ہوئے ان کی ابتدائی پریمری تعلیم جان پور میں ہوئی ابھی وہ دس پرس کے ہی تھے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آگئے ابراہیم نفیس کی خالہ کیونکہ پشاور میں پہلے سے مقیم تھیں لہٰذا وہ پشاور ہی میں سکونت پذیر ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے پشاور میں رہتے ہوئے ہی حاصل کی انہیں دورانے تعلیم سکولیشپ ملی اور دو سال کے لیے برطانیہ چلے گئے جہاں انہوں نے سکول آف آرٹ سے ٹرامی کی تعلیم حاصل کی انیس سو باون میں انہوں نے پشاور ریڈیو جوائن کیا ملاوظمت کو ابھی چھے برس گزرے تھے کہ ان کا تبادلہ ریڈیو پاکستان ہیدر آباد کر دیا گیا اور انیس سو اٹھاون میں پشاور سے ہیدر آباد آگئے یہاں آنے کے بعد انہیں حضر آباد ریڈیو سٹیشن کا پہلا آناؤنسر بھی کہا گیا انہوں نے کراچی کی عالمی سرویس میں بھی خدمات انجام دیں کچھ عرصے کے بعد جب پاکستان میں ٹیلویجن کا آغاز ہوا تو وہ زمانہ تھا اس وقت جب براہ راست نشریات پیش کی جاتی تھی چنانچہ ابراہیم نفیس کو بھی براہ راست بغیر ریکارڈنگ کے پیش کیے جانے والے ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا وقت گزرنے کے ساتھ ٹی وی کے تکنیکی شعبے میں ترقیقی اور باقیدہ ریکارڈنگز کا بندوبس ہونے لگا انہی زمانوں کے دو ڈرامائی سلسلے جو ابراہیم نفیس کو پسند تھے ان ڈراموں میں انہیں اشفاق احمد کے لکھ ہوئی ڈرامائی سیریز ایک محبت سو افثانے اور فاطمہ سریعہ بجیہ کی ڈرامائی تشکیل میں پیش ہونے والا ڈراما سیریل افشاہ میں اپنا کردار پسند آئے ان ڈراموں کا وہ اپنے گفتگو میں ذکر کیا کرتے تھے مختلف ٹی وی اور ریڈیو ڈراموں میں کام کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیج ڈراموں میں بھی کاس کیے گئے اس طرح سے ان کی مصروفیات بڑھنے لگیں ٹی وی ریڈیو اسٹیج کے ساتھ ساتھ وہ فلمی دنیا کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی پہلی فلم کماری بیوہ کے علاوہ بے ہمار ہٹ اور کامیاب فلموں میں جلوہ فروز ہوئے جن میں ہیرہ اور پتھر، احسان، دوراہا، بندگی، اندلیب، دلنشی، میرے بچے، میری آنکھیں جب جب پھول کھلے، رات کے راہی، انتقام کے شولے، وقت کی زنجیر اور دل والے ہیں ابنہیم نفیس نے اپنے وقت کے سب ہی سپر اسٹار اداکاروں کے ساتھ بھی کام کیا جن میں سبیحہ خانم، نیر سلطانہ، نیلو، شمی مارہ، شبنم، زیبہ، رانی کے علاوہ بھی بہت سیف انکارہوں کے نام شامل ہیں تاہم اداکارہ نیلو کی اداکاری سے وہ سب سے زیادہ متاثر تھے جن کے ساتھ انہوں نے بنجارن جیسی مقبول فلم میں کام کیا تھا جاگ اٹھا انسان، پھر صبح ہوگی، زندگی کتنی ہسی ہیں، فسانہ دل، شمہ اور پروانہ زینت، راستے کا پتھر، آج اور کل میں بھی انہوں نے کام کیا جہز جیسی سماجی برائی کے خلاف بنائی جانے والی ایس سلمان کی فلم آج اور کل میں ابراہیم نفیس نے فلم کی ہیروین شبنم کے والد کا ایک ایسا مشکل کردار نبھایا جس کے لیے کہنا چاہیے کہ ایسا نفیس و فراق دل اور دماغ کے مالک ایک بیٹی کے باپ کا کردار ابراہیم نفیس سے ادا کر سکتے تھے ابراہیم نفیس کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ آپ نے سنی تحریر تھی حنیف سہر کی راوی تھی پروین انساری پروڈیسر ناہید زمیر ریکارڈنگ انجینئر تھے محمد نواز یہ پیشکش تھی ویڈیو پاکستان کراچی کی موسیقی